نحمد و نسلی على رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشوح لی صدری و يسر لی امری و اہلو اقتدم للیسانی یلقا خوب قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکرنی فی الدین و بزدنی علما اللہم انی اسعالکا علما نافر رزقا طعیبا و عملا متکبلا آمین سمانی آئیں اپنی بابرقت میں تل کا آغاز اپنے رب کے ذکر اور اس کے شکر کے ساتھ کریں اور بیعائینی علا ذکرِ کام و شکرِ کام و خسنِ عبادتِ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ زبان اتا کر جو تیرے ذکر سے تر ہو وہ دن اتا کر جو تیرے شکر سے معمور ہو اور اللہ ہمیں وہ جسم اتا فرما دے جو تیری رضا کی خاطر صبر کرنے والا ہو اللہ ہم جعلنی صدور و جعلنی شکورا و جعلنی فی آئینی صغیرا و فی آئین اللہ سے قبیرا ہمیں اس رب کے شکر اگاہ کریں جس نے ہمیں اتنی اتنی نعمتیں اتنی ناکوں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے کہ وہ خود فرماتا ہے وَاِن تَعُدُّ نَعمَتُ اللَّهِ لَا تُخْصُوخَ کہ تم اگر میری نعمتوں کو گلنا چاہوگے تو تم شمار نہیں کر سکوگے اور اتنی لاکھوں کروڑوں نعمتیں اور اتنے انعامات اور اتنے فضل اور اتنے قرم کہ ان میں سے اکثر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو ہم مانگتے ہیں تو وہ عطا کرتا ہے اور اکثر ایسے ہیں جو وہ بن مانگی دیتا ہے اور بن مانگی انڈیلتا چلا جاتا ہے اپنی نعمتوں کے دھانے امپر کھول دے رکھتا ہے جاری اور ساری کرتا ہے اور بہن سی نعمتیں اور انعامات ایسی ہیں کہ مجھے اور آپ کو ان کا احساس بھی نہیں ہے اور اسی ایسی نعمت ہے کہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں جن کو ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں وہ انڈیلتا جلا جا رہے ہیں وہ دروازے ہم پر کھلے ہیں اور انہیں سے ایک نعمت جب ہم سے چھن جاتی ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازت ہو اور اس رحمان اس رحیم اس قریم اس علیم اس حقیم کی ایک پہت اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اس نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پت بنا دی اس کے نامات میں سے اس کے فضل میں سے سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا قرم جو ہم میں سے ہر ایک پر اس نے فرما دیا وہ یہ کہ پیدائشی طور پر ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش کمام کر دی ہماری زبان کھلی تو ہماری زبانوں پر قلمہ اتیبہ جاری فرما دیا دی اس کے حسانات میں سے ایک بڑا حسان کہ ہمیں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دی اور اس رحمان نے ہمیں امتی بنانے کے بعد طریقہ بھی بنا دیا طریقہ سکھا دیا امتی بننے کا میں نے تمہیں اس امت میں رکھ تو دیا ہے لیکن امتی بننے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اس نے ہمیں آداب سکھا دیئے لَقَقْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسْلَ دیکھو اے امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد امتی بننا چاہتے ہو تو تمہارے لئے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے رہترین دفعنا ہے اصدق قلام اللہ ہی میں نہیں فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا وَمَنْ بَعْدَ بَعْنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنَّا کہ جو میری سنت سے مو مورتا ہے بھی رغبتی کرتا ہے وہ حد سے ہے ہی نہیں ایک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ مل نہیں کرو گے اور یہ دو چیزیں کونسی آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کتاب اللہ اور میری سنت کوئی جس کے لئے قرآن میں فرمایا گیا وہاں پسنو بھی حول اللہ کی جنیعہ وَاللہ تفر رکھو کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو اللہ کی رسی اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قائمہ ہی اب آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ میں بڑی خوبصورت الفاہ سے آپ نے فرمایا میری عمت میں سے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے میری عمت میں سے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان عمتیوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں سہالہ اکرام نے فوراں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا ہاں سوچے کوئی ہے کہ جنب میں جانے سے انکار کرے گا تو وہ نے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بظاہر فرمائی اور آپ نے فرمایا جس نے میری سنت کا اتباہ کیا یعنی جس نے میری سنت کے مطابق عمل کیا تو جنت میں جائے گا اور جس نے میری سنت کے اتباہ یا اس کو پاپی کرنے کا انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کرے تو آج سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک زابعہ اور آنگل آج ہم مل کے دیکھتے ہیں وہ سنت جو میری اور آپ کے لیے نمونہ رکھ دی گئی ہے اس سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھتا سا نمونہ دیکھئے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں ایک موقع کا حضرت ابو وقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں نراکاں قد شرط یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو وقل کے اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں خیبت نے سورت خود و اخوات دخان دیکھو ابو بکر مجھے سورہ خود اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے پورا کر دیا ہے کوئی کیا تھا سورہ خود کا مضمون بنیادی طور پر کیا ہے اللہ سہرہ تعالیٰ نے سورہ خود میں اور اس سے ملتے جوتی سورتوں میں جو بنیادی طور پر تذکرہ فرمایا ہے وہ عذاب رسدہ بستیوں پر تذکرہ کیا گیا کہ کچھ بستیاں کچھ قوموں کا قصے اور ان کے تذکرے ہیں کہ ان کی کیا غلط رویاں تھی ان کی کیا قطاہیاں کمیاں تھی ان کی کیا نام فرمانیاں تھی وہ کیسے عذاب سے دوچار کرتے گئے یہ نہیں ہے وہ سورتے ہیں جس میں اللہ نے عذاب رسیدہ مغدون قوموں کے تذکرے کی تارکے سنت کرنا پھر کیا ہے کہ آپ جب ان عذاب رسیدہ بستیوں کے تذکرے اور ان کی قصے پڑھتے تھے تو آپ اس کے بعد جب اپنی قوم کی حالات دیکھتے تھے کہ میری قوم میری بستی میرے قبیلے کے لوگ بھی ویسے ہی غلط روی ویسے ہی قرام کارمیوں اور ویسے ہی اللہ کی نا فرمانیوں کی طرف بھٹائی کے ساتھ جمع ہوئے ہیں تو اپنی قوم کے عذاب سے دوچار ہو جانے کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑھا پہ کر شکار یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر اندر سے اپنے قوم کے اس برے انجام کا خوف اپنے قبیلے اپنے ہمبطلوں اپنے ہم قوم لوگوں کے برے انجام کا خوف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر اندر سے گھائی کیا جا رہا تھا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کنا ہے قرآن میں اس کی گوائی دیتا ہے کہ آپ کا حال کیا آتا اللہ اللہ قباخ ہے اور نفسک کہ آپ کا تو حال گویا ہے اس سے ہو گیا کہ آپ اپنے جان کو رلاق کرنے والے اپنے غم کی غم میں تو یہ سنت کا ایک نمونہ دیکھنے کے بعد وہ سنت جو میرے اور آپ کیلئے نمونہ ہے ایک آگیا نا اللہ کت کالا لکم پیر رسول اللہ عصوات ان حسنہ تو اس عصوہ حسنہ کی روشنی میں اگر ہم آج اپنا غمی سطح پر یا اپنا فردر فردر محاسبہ کریں تو کیا خیال ہے ہم اس سنت کی پہلے بھی کرتے ہیں نظر آتے ہیں اس سنت تو کوئی رنگ ہمارے اندر نظر آتا ہے کتنے سال ہو گئے ہماری اس بستے کو ہماری اس ملک اس خدادار مملکت کو قائم ہوئے اور کتنے سالوں سے اس مملکت خدادار کے اندر اللہ کی نافرمانیاں سرکشیاں حق تک پہنچ رہی ان کو دیکھ کر تو اڑنا در کنار ان نافرمانیوں کو ان سرکشیوں کو ان حرام کاریوں کو دیکھ کر تو اڑنا در کنار ان حرام کاریوں اور ان نافرمانیوں کے بعد آنے والی پہ در پہ آفات کو آتے دیکھنے کے بعد کیا ہم پڑ رہے ہیں میں پہنچہ رہا رہی ہوں بھئی سوال کہ غلط روی کو دیکھ کر تو پڑنا بات ہی بہت دور کی تھی اس کو دیکھ کر تو بہت حسیت ہے باہم نہ ہم پڑتے تھے نہ ہم پریشان ہوتے ہیں نہ ہم کمزدہ ہوتے ہیں نہ ہم روتے ہیں نہ ہم دھوتے ہیں لیکن ان غلط رویوں کے بعد جو آفات کا ایک نون اینڈنگ کنسیبٹیو لی ایک گوشے کے بعد آفات کا ایک سلسنہ آتا چلا جا رہے ہیں کیا ان آج آنے والی آفات پر بھی ہمارے رویے میں کوئی تغییر اور تبھیری نظر آتی ہیں ایک سیکوئنس ہے ان نیٹرل کسٹیکسٹرپیز اور ڈیزایسٹرز کا جو امد امد کے آ رہے ہیں ان آفات کو آتے وقت دیکھنے کے بعد کیا ہماری ناتوں کی نیدیں اڑی ہیں کیا ہماری بھوک مٹی ہیں کیا ہماری کشیوں کے موقع ہمارے پہننے ہمارے اوڑنے ہمارے کھانے ہمارے پینے ہمارے تہواروں کے انداز میں ہمارے روائیوں میں ہمارے اطوار میں ہمارے طریقوں میں کوئی تغییر کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے آفات کا ایک اینڈلس چینج ہلتی چلی جاری ہے لیکن ان کے باوجود کیا ہم بدلے یا ہمارے روائیوں میں کوئی کسی قسم کا دکھ اور غم کی کیسیت نظر آتی ہے تو آج کا یہ آج کا یہ لیکچر ہم نے بنیادی طور پر اسی حوالے سے نزائن کیا ہے کہ ہم مل پیٹھ کر عذابِ الٰہی کے حوالے سے بات کریں کہ اللہ کسی بستی کو عذاب کیوں دیتا ہے کب دیتا ہے کس طرح دیتا ہے آپ دیکھیں کہ آج آپ کے شئے ٹی وی پہ بہت سے کامپیرز کو آج بہت سے لوگ جو بہت سے اپنے آپ کو انٹیلیکچول سمجھتے ہیں ہاں ایک پلائی انٹیلیکچولز بہت سے اہلِ قلم بہت سے قالم نگار بہت سے ٹی وی کامپیرز آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو سارے نیچرل دیزاسٹرز ہیں کے بعد پہ در پہ آتے چلے جارے ہیں اس کی مختلف پجہات لوگ دیتے ہیں نظر آتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا اور بہت جگہ بڑھا بھی ہوگا بسیل آپ دیکھیں کہ بہت سے وہ لوگ جو خالصتاً ٹوٹلی ایتیس ہیں دہریہ قسم کی ذہنیت کے لوگ جو اللہ کی ذات کے ہونے پر ہی کسی قسم کا ایمان نہیں رکھتے ان کا تو ایسی چیزوں کے ہونے کے بارے میں وہ یہ نا کہ ہوتا ہے سب وہ روز تماشا رہ گئے آگے کہ یہ کائنات جو ہے اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے خود سے خود بن گئی تھی آٹومائٹیکلی بن گئی تھی اور آٹومائٹیکلی یہ چل رہی ہے اور کہیں خود بخود ایسے سانہیں رو نمہ ہوتے رہے ہیں آج آپ نے یہ چیزیں بھی سنی ہوگی اسی طور پر ہاتھ بھی سنی ہوگی اور اسے ذرہ سے کم تر درجے والے لوگ جو مکمل دہریہ ذہنیت کے نہیں ہیں ٹوٹلی ایتیس نہیں ہے وہ اگر اتنا سا خاکہ ان کے ایمان کا ضرور ہے کہ ہاں ایک دیوائن ایک سپر پاور ضرور تھی جس نے یہ کائنات کو اس یونیورس کو تخلیق کیا ایک سپر پاور تھی یا ہے جس نے یہ سب کچھ کارخانہ کائنات یونیورس زمین آسمان تخلیق کیے لیکن ان اس کے بعد تخلیق کرنے کے پاس اس سارے سسٹم کو آٹومائٹیکل کر کے ایک آٹومائٹیک سسٹم آف کانٹینیٹی کے اندر اس کو ایوال کر کے اس کائنات کو چھوڑ کے وہ خالق الانگ ہٹ کے بیٹھ گیا اور اب یہ سارا کچھ یہ دیزیسٹرز اور یہ سب کچھ جو آتا ہے یہ elements یا forces آف نیچر کے انٹریکشن سے اناثر فطرت جو ہیں جو elements آف نیچر ہیں جو forces آف نیچر ہیں ان کے انٹریکشن سے یہ سب کلامٹیز جو ہیں وہ انما ہوتی ہیں لیکن یہ ٹکراتی ہیں تو زلزلے آ جاتے ہیں پانی تبہہو تیز ہوتا ہے ہوایں تیز ہوتی ہیں تو قدرینہ کا معاملہ ہو جاتا ہے یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال آپ کے بھی سننے میں آیا ہوں کیا کہلیں گے زاویہ نظر آتے ہیں کہ یہ صرف forces آف نیچر ہیں لیکن ہمیں قرآن اس کے برعکس کیا سکھاتا ہے ہمیں قرآن کی تعلیمات کی اینڈیکیشن دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک جگہ نے بہت سی قرآن کی آیات میں واہر کرمایا گیا اللہ کونسی ذات ہے جس نے زمین کو ریسہ آسمان کو کتنے دلوں میں بنایا اس نے چھے دلوں میں بنایا آگر آنے کے بعد کیا وہ ہٹ کے بیٹھ نہیں کیا سمستواللاش پھر اپنے عش پر وہ مستوی متمکن ہو گیا وہاں پہ جم کر قرار پکڑ کے بیٹھ گیا سمستواللاش اور عش پر وہ کیا کرتا ہے یدبرو عمر وہ سارے معاملات کی تدویر کرتا ہے سارے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے سارے کے سارے اس انٹرکٹ سسٹم کی گرانی کو ڈیزائن کرتا ہے اس کو ایوال کرتا ہے اس کے حکم اس کے ازن اس کی مرضی اس کے عمر کے بگیر یہ دربی رو لمب اس کے عمر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور اس کی کرسی اور اس کے معاملات نہ آئیں تو کرسی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کیسے ہے اس کا تحت کیسے واسیا کرسی کو سما �man גם جاغا تیرا تو اس کی کرسی وہ تحت جس پر وجلبہ فرمائے جس پر وہ مستوی ہے جس پر وہ متمکن وہ کیسے ہو زمین و آس tangا سے زیادہ مستواللی اور جنہےındہ اس کا کنٹرول ہے اس کی تدمیر کرنا اس کو تھکاتی نہیں ہے کیونکہ وہ بڑا ہی بلندر ہے وہ بڑا ہی اصل میں اور قرآن میں ایک جگہ نہیں بار ہاں اپنے یہ قلمہ پڑھا ہوگا لِلَا حِلْمُلْقُ السَّمَا مَا تِوَلَا اللہ کے لئے زمین اور آسمان توڑوں کی بادشاہ ہی اسی کے لئے اللہ نے قرآن میں بڑے واضح طور سے ہمیں بتا دیا کہ اس زمین اور آسمان کا خالق اور کریٹر بھی وہی ہے ورانے گانا بھی وہی ہے موجد بھی وہی ہے اور ورانے کے بعد اس کی ضروریت کرنے والا اس کا پالنے والا اس کی نگرانے کرنے والا اس کی نکداشت کرنے والا اس کی کنٹرول ایکسسائز کرنے والا اس کی اذن کے بغیر اس کی مرضی اس کے حکم اس کے اجازم کے بغیر ایک پتہ جو ہے وہ درخ سرگیل کا ذنیم کر لی وہ ساری چیزوں کی لگام جو ہے وہ کھینچے اور ہر چیز کی لگام اس کے ہاتھ میں اور وہی ٹائٹل ہی اس نے ہر چیز کی لگام اور باغ جو ہے وہ اس کو کھینچ کے اس کو سنبھال کے رکھا ہے زمین کی باغ وہ ہلکی سی لگام ڈھیلی کرتا ہے تو زمین ہجھ گولے کھا کے زلزلے پرپا کرتے ہیں تو پانے کی اگام ڈھیلی کرتا ہے تو سیلاب آجاں ہواوں کی باغ اور ہواوں کی لگام ڈھیلی کرتا ہے تو قطرینہ کی ہوایں بستیاں کو کھاڑ کے لے جاتی ہیں تو سال اللہ ہی ملک و سماوات والرد یہ ہے عقیدہ جو قرآن مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے اگر ایسی لوگوں کی جو کانسیٹس ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیئر کوئنسیڈنس ہے خود بخود رونما ہو رہا ہے آج یہ آئیڈیالوجی فلوٹ کی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہتے ہیں لوگ یہ خود بخود آٹومیٹکلی ہو رہا ہے اور یہ شیئر شیئر کوئنسیڈنس کا سب کچھ ہو جاتا ہے ان کے لیے تو میرا کہا نے ایک ہی سوال کا جواب دینا ایک ہی سوال کا اگر وہ جواب دیں ہیں ان سے ایک ہی سوال کامپی ہے کہ اگر if all this is a matter of شیئر کوئنسیڈنس اور کوئنسیڈنسیڈنس کے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ اب ہی کیوں ہونے لگا اور اب ہی کیوں ہونے لگا اور مہار ناپٹر تر عدل لکاتار ہوتا ہی کرنچلا جا اکستان کو بننے میں تو بہت دیر ہو گئی کسی اور بستی پر کسی اور علاقے پر یا ہم پر ہی اس سے پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا اب خاص کیوں کہ اومد اومد کے کوئنسیڈنسل چیزیں ایک دم سے ابھی ہی آنے لگی اور ٹوٹ ٹوٹ کے آنے لگی اور ملکل ویسے آ رہی ہے نا جیسے اگر میں آپ کو حدیث میں ایک آگے جا کے سناوں گی حضرت علیہ روایت سے طرم سے شریف کی حدیث ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب میری اومد پندرہ کام کرنے لگے گی جب میری اومد پندرہ کام کرنے لگے گی تو اس پر بلائیں اس پر اپنے آزمائشیں ایسے ٹوٹ ٹوٹ کرائیں گی جیسے کسی پرانی لڑی کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو موتی پیتر پہ گلتے چلے جاتے ہیں کرانی کورانی موتیو کی لڑی ہو اس کا دھاگہ ٹوٹ رہے تو کیا ہوتا ہے بھوٹے گللے لوگتے ہیں اور اسوں پر لگاتار گرتے چوزیں منٹ نہیں ہوتا PAQ کھین کہ ان کے اکنے کو رہن کو رونڑھ بھی نہیں سکتا ہے اور دھاگہ جاتے ہیں کھین ملوسہس ہمیں Carry O pin جو چند ہم کریں تو اس دھاگے آگی میں بھکٹے چلے جاتے ہیں اسے پر لگاتار گرتے چلے جاتے ہیں تو یہ تمسیل آپ نے دی انداز آج آمد کا بھنا کا الگترین پہلے کیوں نہیں تھا یہ کوئی انسیڈنسز ایک دم سے کیوں پروپ آپ کرنے لگے یہ سب کو سمجھنے کے لئے اگر ہم گلان کی طرف رجوع کریں تو ہمیں سارا عذابِ الہی کا ایک الہی عمل اور اس کے قوانین اور رسول سمجھ میں آ جاتے کچھ سوال سب کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی کو عذاب کب دیتا ہے کسی بستی کا عذاب کب آتا ہے پھر جب عذاب آتا ہے تو اللہ عذاب کن سے دیتا ہے اس کے عذاب دینے کے طریقے اس کے سور میں اس کے قوانین کیا ہے ابھی جب عذاب کسی بستی کو دیتا ہے یا پہنچاتا ہے تو اس کا محصر کیا ہوگا کیا کہلے یہ سوال سکتے ہیں جنہوں میں ہے کیا نہیں این چار سوال عذاب کب آتے ہیں تو جب آتے ہیں تو کس کی طرح آتے ہیں اور اس کا طریقہ اور اس کا سور اور اس کے قوانین کیا ہے عذاب دینے یا نہ دینے کی اور پھر جب وہ کسی بستی کو عذاب رسیدہ کرتا ہے تو اس کا محصر کیا ہوتا ہے کیوں تھی یہ جاتے ہیں عذاب تاکہ صحیح لاحی عمل ان حالات میں اپنے لئے ہم بزا کر سکے تو سب سے پہلا سوال یہ کہ اللہ کسی بستی کو عذاب سے دو چار قابل کرتا ہے وہ لیمٹ کونسی ہے جس کے بعد عذاب کے سلسلہ خیقر ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور سے اللہ قرآن میں خود نہیں فرماتا ہے کہ کسی بستی پر عذاب کا سلسلہ تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنی سرکشی اللہ کے احکامات کی سرکشی اللہ کے احکامات کی نافرمانی اللہ کے حدود سے تجاوز میں خادثیں پڑ جاتے ہیں پوری قوم پوری کی پوری بستی اس نافرمانی سرکشی فسک اور فجور میں ڈوب جاتی ہے غرب ہو جاتی ہے اور روڑنے والا کوئی لیا جاتا ہے بلکہ جو نیکوکار ایلیمنٹ اس معاشرین اس بستی کا ہوتا ہے وہ بھی انہی برائیوں اور انہی غلط رویوں کے خوگر اور آدھی ہو جاتے ہیں تب ایسی بستیوں کو عذاب میں دھر دیا جاتا ہے پوری کی پوری بستیاں جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی اور فسک اور فجور میں ڈوب کر غرب ہو جاتی ہیں تو اسی بستیوں کے پر عذاب آتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا جہاں پہ عذاب رزیدہ بستیوں کا اسرائیل کا مغدوب قوموں پر ذکرات اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پر عذاب اسے آیا تھا وَأَحَاطَتْبِهِ قَقُلِ عَتَعُونَ کے برائیوں نے تو ان کا احاطہ ہی کر لیا یہ آیا تھا ان کو برائیوں نے اور غرب ہو کہتے برائیوں اب حدیث میں اس کی نشاندہی کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ نے پہلے گائیڈنس دی کہ برائیوں میں دیکھتے میں کیا کرو آپ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو کیا کرو اس کو ہاتھ سے رو یہ دیکھتے ہیں تو آپ صاحب نے سنی ہوگی ان پر لازم ہے کہ جب تم کسی ظلم کو دیکھو تو تم اسے اپنے ہاتھ سے روک اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاق نہ رکھو تو زبان سے روکو اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاق نہ رکھو تو کم از کم دل میں ظلم اور برا محسوس کرو ورنہ یہ کیا ہے یہ ایمان کا کمزور طریق درچہ ہے اور اس کی نیشہ ایمان نہیں ہے تو یہ دائیڈن سنگے کہ یہ کام کر لو اگر زرم زیادتی نام فرمانی کو دیکھو اور نہ کرنے پر آپ نے دو اہانی سے مبارکہ میں تبدیق فرما دے آپ نے فرمایا کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ دھام نہیں روکے جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ دھام نہیں روکے تب اللہ تمہیں آم عذاب دے آم کا مطلب پھر سب کو آئے گا نیکو کاروں کو گناہ کاروں کو کرنے والوں کو نہ کرنے والوں کو پھر سب ہی کو آئے آم عذاب دے گے اور یہ آم عذاب کی اور طریقہ تیسری حدیث میں ایک اور جگہ فرمایا جاتا ہے کہ انقریب آپ نے پیشنگوئی کی طریقے میں فرمایا کہ انقریب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامو گے میری امت میں آپ نے فرمایا کہ یہ وقت ایسا آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگ ظلم کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کا ہاتھ نہیں تھام آن قریب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامو گے اس وقت اللہ تم پریز سے وہ کبران وہ صدد کر دے گا جو تم میں سے بدترین ہوگے جو تم میں سے بدترین ہوگے تو تمہیں عذیتیں دیں گے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے تو تمہیں عذیتیں دیں گے اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی تو لہٰذا عذاب کسی بستی کو تب دیا جاتا ہے جب وہ برائیاں اس کو گھیر لیتی ہیں وہ غرق ہو جاتی ہے قوم برائیوں میں تب اس بزاب سے دھر دیا جاتا ہے اب قوموں کی قصہ دیکھنی جی دھوڑا لیجی اللہ نے قرآن میں کتنی قوموں کی ہمیں صدقہ کا تذکرہ بڑا سورہ صدقہ میں کیا حال تھا قومیں صدقہ کا قصہ وہ قوم کا قصہ ہے جب میں پڑتی ہوں تو کتنی دیر باگنے میں روتی رہتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ اس کو اپنے حالات سے اتنی مشابہت لگتی ہے قومیں صدقہ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی خوبصورت زمین کا ٹکڑا اور پھٹا دیا اللہ نے بڑا خوبصورت زمین کا ٹکڑا دیا تھا جو زمین ہے قوم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقہ کی قوم کے لوگوں کو جو زمین دی تھی وہ بڑی زرخیز ہے سونا اگلنے والی زرخیز زمین دی تھی ذرا مواصلہ دیکھتے جائیے اپنی قوم کے خلتے کے ساتھ سونا اگلنے والی زمین دی تھی اور صرف یہ زمین نہیں دی تھی اللہ نے زمین میں اس قوم کے لیے دریا روا کر دی ہے اور دریا بھی روانی کیے تھے اس قوم کو نو ہاو سکل دیا تھا کہ اس دریاوں سے اس قوم نے نہریں نکال لی تھی بہترین اپاشی کا سسٹم اپول کر دیا اور پھر اللہ نے اس قوم کو پھر اس مغدوب قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا علم اتنا فن اور اتنا ہنر سکھا دیا تھا کہ انہیں دریاوں پر انہوں نے بند بنا لی تھی بند بہار یہ وہاں بہت بڑا ایک بند تھا بند بنا لی تھی تو لہٰذا سونے اگلنے والی زمین کیا تھا وہ مزید اور بہترین بند لی اور قرآن بتاتا ہے بند 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 ب ترقی کی اور صرف یہ ہی تھے سنت میں بھی ترقی کی اور پھر ان کے پاس ان کا پنے تعمیر ان کا آکیٹیکچر رہی تھے کبصورت کبصورت محلات بننا تھے اور محلات میں ہمیں اعلیٰ معدودیوں کی تاثیر میں بہت ہی کبصورت ان کی محلات کی نشاندہی ترماتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے محلات میں جو جو جھد تھے بھی گللت سلور انائے رہنے سلور اور گولڈ تھے گللت ان کے جھد اور اس میں نقشنگار اور ان کے گھروں کے اندر پود اور دانچینی کی لکڑی چلائی جاتی تھی اور وہ جہاز جو ان کے بہری اٹھوں پر آنے کے لیے روا دوا ہوتے تھے ان کی بستیوں سے ایسے کشکو کی لبیٹیں اٹھتی تھی اور ہوایں دور دور تک معاکتر ہو جاتی تھی کہ ساحل پر پہنچنے سے پہلے سبا کے ساحل پر پہنچنے سے پہلے دور سے دریاء پہچان لیتے تھے کہ سبا کی بستی آنے والی ہے اتنی ترقی آفتہ اتنی سیولائزڈ اتنی متمدن بستی تھی لیکن ان کا گناہ کیا ہوا ان کی خدا کیا ہوئی ان سے کمی یہ ہو گئے کہ اللہ نے اس قوم کو ایک گناہ خوبصورت خطہ دیا تھا لیکن انہوں نے اس خطے پر انہوں نے اس خطے پر اللہ کے دین کی حاکمیت قائم کرنے کا انکار کر دیا انہوں نے اپنا من مانا دنیاوی نظام حکومت دنیاوی نظام حدود اللہ اللہ کا حدود اللہ شور کرے انہوں نے اپنے دنیاوی حدود اور دنیاوی قوانین اور دنیاوی نظام وہ زمین کے ٹکڑے پر نافذ کر لیا اللہ نے ان سے زمین کا ٹکڑا چھین دیا ان کا اپنا ہاتھوں کا بنایا ہوا بند دور دیا گیا سیلو لارم اتنا بڑا سیلاب کہ پوری کی بستی بستی بہا لی گئی اور ان کی زمین جو ہے وہ بنجر اور ناتارہ بنا دی گئی وہ سونا اگلنے والی وہ لہلہاتی بھی دھیتیاں اگلنے والی زمین جو ہے وہ جھاڑ جھنکار اور خاردار جھاڑیاں اگانے لگی ساری کے ساری قوم ساری کے ساری بستی کے لوگ تکتر بکتر ہو کے یہ قوم سبا کہیں آز کہیں خزرج کہیں کچھ برکے ساری دنیا میں بھیل گئے مجھا کیا تھی ان اور ان زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے نظام کو اور نظامِ الہی کو نافذ کرنے کا انکار کر دیا تھا یہ ضد کر رہے تھے اللہ سے کہ نہیں ہم اپنا دنیا میں نظام نافذ کریں گے ہم الہی نظام نافذ نہیں کریں سلام نے بہا دیئے گئے قوم نو علیہ السلام قوم نو علیہ السلام کی غلط روی ان کی نافرمانی شرط بک کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار بھی کرتے تھے لیکن یاد رکھیں نا بسو گا قوموں کا ایک طویل نافرمانی کا دور اللہ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن کبھی قوم کا ایک خاص عمل اس کے غزب کو ٹرگر آم کر جاتا ہے قوم نو پر جو ایک عمل اللہ کو غزب ناک کرنے کا باعث بلا کہ جب وہ وہ کشتی بنائی جا رہی تھی تو وہ سردار جو اس کشتی کے پاس سے گزرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا اور اللہ کی مہنسے کا غزاب اڑا رہتے تھے اور بس پھر بہار لیتے ہیں ساری کی ساری بستی کو یہ ایک فرق دینا بچھا اور میں آگ حضرت علیہ السلام کی قوم حضرت علیہ السلام کی قوم بنا یہ تھا کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کرتے تھے لیکن اس قوم کی سب سے بڑی غلط روی جس کی وجہ سے ان کو عذاب سے دوچار کیا کیا ہے اس بستی کو وہ یہ تام ہوں کہ اس قوم نے اس قوم نے اپنے لیے ایسے حکمرانوں کو پسند کر لیا اللہ کی حاکمیت کے بجائے اس قوم نے ایسے حاکموں کو اپنے لیے پسند کر لیا جو حاکم ظالم بھی تھے جابر بھی تھے متقبر بھی تھے اور نائنسافیوں کا دور دورہ جنہوں نے بستی میں قائم کیا ہوا تھا اس قوم نے ایسے حاکموں کی حاکمیت کو پسند کر لیا اللہ کی حاکمیت کے علاوہ یہ قوم جس نے اللہ کی حاکمیت کے علاوہ جابر ظالم متقبر نائنسانتیاں کرنے والے حکمرانوں کو پسند کر لی اور ایسے حکمرانوں کے خلاف قلمہ حق نہیں پکارا اس بستی کے اوپر سات دن اور آٹھ راتیں متواتر خوائی بھیجی گئی اور اس بستی کو نشت و نعبود کر دیا گیا ان کا کوئی ایک گھر ان کا کوئی ایک قیار جوکہ بنا بچا رہے ہیں قومی سمود حضر صالح علیہ السلام کی قوم ظلم بھی ہے زیادتی بھی ہے شرک بھی ہے لیکن ان کی ایک سب سے بڑی ایک ان کا عمل جو اللہ کو غزبناک کر گیا وہ کیا تھا انہوں نے موضع مانگا اللہ نے اوٹھنی کا موضع دیا اور اللہ نے ساتھ موضع دینے کے بعد حدود اللہ بتا دی کہ دیکھو میری یہ حد ہے اس سے آگے نہ بڑھنا یہ انہیں اللہ کے حدود سے تجابس کرتے اس اوٹری کی پوچھے پاتی یہی اللہ کی حدود تھی کہ دیکھو اس کو کچھ نہ کرنا اس کو کچھ نہ نقصان نہ پہنچا یہ اللہ کی حدود تھی اس قوم نے اللہ کی حدود سے جب تجابس کر دی اللہ کی بسہ کردہ لیوٹس کو جب انہوں نے خراؤس کر دیا تو انہوں نے کون سے عذاب آئے تھے چیخ زلزلے اور تھماکے تو ہم مواصلتیں دیکھتے جائیے تھا اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ قومی شعائد کا تذکرہ دیکھیں حضر شعائد علیہ السلام کی قوم ان کا کیا تھا رہزنیاں کرتے تھے ڈکیتیاں کرتے تھے نوٹ مار کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے سمجھائے جانے کے باوجود اپنے این معاملات سے باز نہیں آتے تھے ان کو بھی نیستو ناپ نوٹ کر دیا قومی نوٹ قومی نوٹ علیہ السلام پہ خیائی کرتے تھے قوریانیاں پہاشریاں کرتے تھے اور کھلنم کھلنہ کرتے تھے اور پخر سے کرتے تھے کھلنم کھلنہ بے خیائیاں کرتے تھے اور اس پر پخر بھی جتا کرتے تھے اور کسی قسم کی ندامت اور خیائی کا معاملہ جو ہے وہ ان سے اٹھ چکا تھا لیکن اس کے باوجود یہ عذاب سے دو چاند نہیں کی ایک طبیل طورانیاں ان کی بے خیائیوں کر چلتا رہا اللہ نے ان کو ڈھیل دی رکھی لیکن پھر ایک دن جب بے خیائی کی حرد ہو گئی امسا مرتا جب پریشتوں کے ساتھ وہ آزمائش کے لیے وہ جو دو پریشتے نوجوان وہ نوجوانوں کبصورت نوجوانوں کی شگل میں بھیجے گئے تھے تو ایک کے ساتھ جب بطکائی کی نیت سے قوم آگے بڑھی تھی تو یہ وہ ایک مرتا جو اللہ کو نیہائیت مبوز ہو گیا اور بستی کے اوپر پکی لیمٹی کے کھینڈر پر ساتھ دیا گیا اور بستی کو اٹھا کر پٹا دیا گیا بستی زیر زمین چلی گئی اور اس کے اوپر بہرنود جو ہے وہ اس کو مسلط کر دیا گیا فسو بڑا مزید طور پر سمجھ میں آ رہا ہے بست آگات ایک کانٹینس پرولاوٹ بھی رہت پر جب قوم نام فرمانی کرتی رہتی ہے تو پھر اللہ کو بزنگا اللہ دھیل دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کو بزنگا کر دیتی ہے قوم بست آگات کسی قوم کا صرف ایک عمل اللہ کو بغوز کر دیتا ہے اور اللہ کی کہر اور عذاب کو ایگر آف کرنے کا بائز بن جاتا ہے بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل کا اگر یہودیوں کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی بہت عذاب دیئے بڑی مغدوب قوم ہی اس کو بائی مغدوب علیہن کی آئے ان کی غلط رویہ اور ان کی نافرمانی ہو کام تو اللہ نے تذکرہ کر لیا کہ ہم نے کیا کیا سبح بکرہ کے ساتھ میں رقوم میں آتا ہے وہ بلگا تلئیہم الظلہ والمسکتہ بہت عوضیوں کے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر ظلت ان کے اوپر محتاجی ان کے اوپر مسئلی کا رویہ فکر ان کے اوپر میں نے مسلط کر دیا اور اللہ کا غزب بھی گھیر لائے اللہ نے پھر امیلی آیت میں اس کی وجہ بتا دی کہ یہ ظلت یہ محتاجی یہ رسوائی یہ اللہ کے غزب کی وجہ کیا تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکہ بے انہم یغفرون بے آیات اللہ اینی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی آیات کا اکار کرتے تھے اللہ کی عقبات کا اکار کرتے تھے اسی وجہ بہر کسی وجہ کہ نبی کو قتل کرتے تھے آج نبیوں کے نائبوں کو قتل کرنا دین کی دعوت دینے والوں اگر اللہ نے فرمایا ذالکہ بے معصو وقانو یعقدون اس لیے بھی اللہ نے ان کو ذریعہ مسوا کیا کہ وہ نام فرمانیہ بڑی کرتے تھے مردون سے تجامز کرتے تھے اصول صاحب کر لیجی عذاب کرنا آتا ہے بستیوں پر جب قوموں کا خمیر بگڑ جاتا ہے جب قوموں کا خمیر بگڑ جاتا ہے جب قومیں سرقش ہو جاتی ہے حرام قاریوں میں ملغمس ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوموں کو عذاب رسیتہ بستیاں بنا دیا جاتا ہے اب دوسرا سوال کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب دینے کے طریقے اور راستے کون کون سے اللہ قرآن میں خود ہی فرماتا ہے ایک چندہ فرمایا گیا کہ میں جب تمہیں عذاب دوں گا تو میں تمہیں عذاب کیسے دوں گا اللہ نے تین طریقے بتائے تین راستے بتائے یا میں تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب اتار دوں گا یا میں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے ہوں گا یا میں تمہارے اندر سے ہی تمہارے درمیان تمہارے اندر پھوٹ ڈال کے اور تمہارے دل کو آپس میں پھاڑ کے تمہاری اندر سے ہی عذاب لیں سروں کے اوپر کے عذاب کو ہم بہت خود پہچانتے ہیں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب دے دو کتبیں اور تمہاری اندر سے عذاب اندر سے ہی باہم تفرق کا بازی کر کے دلوں کو پھوڑ کے آپس میں ایک دولوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے لڑا کے تمہیں عذاب سے تلچائے کریں یہ عذاب کے طریقی عملائی عمل ہے اس کی طرح عذاب آتے ہیں اور عذاب کے لئے اس کا دوسرا قائدہ وہ سورہ سجدہ کی آئیت سورہ سجدہ ویلہ سبحانہ تعالی نے فرمایا والا رضی اللہ اللہ تعالی ضرور چکھاؤں گا والا رضی اللہ من عذاب ادنا من دون العذاب اقبار لا اللہم یا جہور میں ضرور ان کو عذاب کا مزہ چکھاؤں گا جب قومیں ایسا رویہ کریں گے تو میں ان کو ضرور عذاب کا مزہ چکھاؤں گا لیکن میرے عذاب دینے کا طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے عذاب ادنا میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کو پہلے دوں گا من دون العذاب اقبار بڑے عذاب سے پہلے میں ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا اور اگر وہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مقصد کیا ہوگا لا اللہم یر جاؤں تاکہ وہ میری طرف پلٹ آئے اور اگر میں چھوٹے چھوٹے عذابوں سے وہ میری طرف پلٹیں گے نہیں تو پھر کیا ہے میں دونل عذاب الاخور پر نہ بڑے عذاب سے تو چاہنا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب دینے کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہوتا ہے کہ اللہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ کی ہاں وہ چھوٹے ہیں میرے اور آپ کے نظریک تو وہ بھی بہت بڑے ہو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جب آتے ہیں نا پہن 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 یہ کیا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے مطلبحات warning signals wake up calls آئی اوپنرز اٹھ جاؤ 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 اب بھی جاؤ گے تو پھر بٹا دیئے جاؤ گے یہ چھوٹی چھوٹی تمبی ہاتھ ہوتے ہیں یہ منبی ہاتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ قوموں کو جنجوڑا جا رہا ہوتا ہے کہ جولٹنگ دی جاری ہوتی ہے wakeening call دی جاری ہوتی ہے اکھیں کوئلی جاری ہوتی ہے مدھوش ہو کے دشے میں پڑے گئے دھت ہو گئے کچھ حال مست ہیں کچھ مال مست ہیں ان حال مال مست لوگوں کو جھجوڑ کے جنایا جا رہا ہوتا ہے پھر بٹا جاؤ نہیں اٹھو گئے تو بٹا دیئے جاؤ گئے تاکہ قومیں ان چھوٹے چھوٹے wake up signals کے بعد اٹھ جائیں رب کی طرف بلٹ آئیں اپنی اسلام کر لیں اور عزاویل اکبر سے بچ جائیں اب یہ جب قومیں ان چھوٹے چھوٹے warning signals سر تمبی نہیں پکڑتی وہ تنبی نہیں ہوتی آگاہ نہیں ہوتی تو پھر عزاویل اکبر کی شکل آ جاتی پھر بڑا عذاب آ جاتا ہے یہ جیسے آپ نے قوموں پر دیکھا عزاویل اکبر کی شکل میں آتا ہے کہ کسی قوم کو نسیح منسی عبولی وسری اور فرگوٹن قوم بنا دیا جاتا ہے نسیح کا مطلب ہوتا ہے بلائی نسیح منسی اس کو بلائی بھی قوم بنا دیا جاتا ہے کسی قوم کے لئے اللہ نے فرمایا فَقُدِ عَقَابِرُ قوم الزوالمین میں نے تو ظالموں کی جڑی کٹ کے رکھتی کسی قوم کے لئے اللہ نے فرمایا قَالَمْ يَغْنَوْ فِيْهَا وہ تو ایسے ہوگئے کہ وہاں پہ آباد ہی نہیں کسی قوم کے لئے اللہ نے فرما دیا نم تراؤنا مساقنا ہم تم تو ان کے گھر میں نہیں آپے دیکھتے تو یہ عذاب الاخبر کی شکل ہوتی ہے کہ قومیں نیز تو نابود کر دی جاتی ہیں پھر جلو کھار دی جاتی ہیں اور اس کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے کہ اللہ زمین میں سے پورا قرقت گرد نکال کے زمین میں سے کتنا ختم کر کے زمین کو پاک سام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ جب یہ عذاب دیتا ہے کسی قوم کو تو وہ بتاتا ہے کہ میں عذاب دیتا ہے اس لئے ہوں لَاَنْ لَهُمْ يَتَذَرَّعُون تاکہ وہ کیا کریں يَتَذَرَّعُون کی قیفیت کریں زعا دعا آئین کے دو مطلب ہیں ایک مطلب آجزی کرنا انکساری کریں جب بھی اللہ عذاب کسی بستی کو اور قوم کو دیتا ہے تو اس کا پینا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ جو زب اور ڈٹائی کر کے اپنی غلط رمی کے اوپر جمی بھی ہے اپنے نظام کو بہتر سمجھ رہی ہے اپنے ذاپتہ ہیں آپ کو بہتر سمجھ رہی ہے اللہ کے بزا کردہ طریقوں کو غلط سمجھ رہی ہے ناؤزو بللہ وہ زب اور ڈٹائی اسے جو جمی بھی ہے وہ آجزی کر لیں وہ زیدی چھوڑ دیں وہ ڈٹائی چھوڑ دیں اور وہ آجزی اور انکساری کر کے اپنی غلط رمی کو مان لیں یہ پہلا مقصد ہوتا ہے عذاب اپنے تظراؤن کا دوسرا مطلب ہی ہے گر گرانا اپنی کمی کو مان کے اپنے اللہ سے گر گرانا گر گرانا کے توبہ کر کے اپنی کمی اور خطائیوں کا اطراب کر کے اپنے گناہوں کی بخشی طلب کر کے اسلام کا وعدہ کر کے صحیح راستے پر کام سر رو جائے عذاب کا مقصد سر کے لئے اب اس کو سامب کر لیجئے تک کہ آپ آکے چلیں عذاب آتا کبھی پہلا سوال تھا جب قومیں جس اپجور میں غرق ہو جاتی ہیں روکنے والے بھی روکنا چھوڑ دیتے ہیں روکنے والے بھی آدھی ہو جاتے ہیں دوسری بات عذاب آتا کہاں سے اوپر جنیچے سے اندر سے گئی سے آ جاتا ہے تیسری بات عذاب پہلے چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے لارننگ سیگنلز آئی اوپنرز اتراب پہا اگر اس سے متضرروں نہ کریں اور یرجعون نہ کریں تو پھر عذاب العقبر سے نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں مکتا دیے جاتے ہیں جڑکار بھی جاتی ہیں تاکہ زمین کو گندری اور ناباکی سے سام کر دیا جائے اگر اللہ نے قرآن میں اپنے عذاب کا ایک اور طریقہ بھی بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ کی عذابوں سے ٹر جاؤں کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر صرف ظالموں کو گندہکاروں کو خاص کر کے نہیں آتا پھر جیسے گنوں اور گند اور لوکٹھے پرستے ہیں پھر سب ہی پیس دیے جاتے ہیں توی بھی اللہ کی عذاب کا طریقہ ہے ہی کوئی کا پڑا قائدہ ہے جو اللہ نے اپنے متفرک قوموں کے بستیوں کے سریعے مجھ تکہ رابط پر ہر کاریے قرآن تک پہنچایا اور یہ جو کس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حود میں سورہ شعرہ میں سورہ لمبیان میں سنائے ان کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کسوں کو یاد کر لیں اور ان کو بیڈ ٹائم سٹوریز کی طرح سنائیں ان کا مطلب کیا ہے ان کا مقصد ہے اِنَّا قَلَا اِقْبْرَوَ تَلِلُو لِلَبْسْوَار یہ تو نگاہیں بینہ رکھنے والوں کے لئے عبرت کے نمو دے ہیں تاکہ ہسٹری ڈازنٹ ریپیٹ اٹسل تو وہ روائیوں سے بچ جاؤں اور انہیں روائیوں کو بدل کر انہیں روائیوں کو ریپیٹ کر کے اسی انجام سے کہیں دوچار نہ ہو جاؤں تو یہ تو اللہ کا ایک عذاب کا طریقہ اس کے قوانین اور اس کے حصول ہیں لیکن جب یہ عذاب رسیدہ دستیوں کے قصے آتے ہیں تو بس آقات کچھ کہنے والے اللہ سے ضروری اچھا گمان رکھا کریں لیکن بس آقات کچھ گمان رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ اور یہ طریقہ تو ہوا مغدوب قوموں کے ساتھ یہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہم تو ہیں کس کی امت ہم تو مہتوبے خدا صلی اللہ والے ہی بس صلی اللہ کی امت ہے ہمارے سے ہم ایسا نہیں ہوگا کیا کہلے یہ سنا ہے کہ نہیں یہ جو سب کچھ ہوا تھا اس طرح نسیم منصیہ جو بستیوں کو بنا کر بٹا دیا گیا تھا یہ تو پچھلی قوموں کے ساتھ پچھلے نبیوں کی قوموں کے ساتھ ہوا تھا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں مصطفیٰ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہمارے ساتھ نہیں ایسا ہوگا ہوا ایسا تو ایسا نہیں ہوگا بہت سے لوگوں کو یہ خام خیالی ہے میں آپ کو بتاؤ میں اسرائیل کے یہودیوں کو یہ خیال تھا کیا خیال ہے تھا کہ نہیں یہودیوں کو یہ خیال تھا یہودی کیا کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں وہ تو بیٹے ہیں ہم اللہ کے چہتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ کے بڑے ناٹلی ہیں ہم تو چوزن پیپل ہیں ہم تو بک ہیں ہم اللہ کے بڑے ناٹلی ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں وہ تو دنیا کا عذاب کیا یہ بودھی تو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے لن تمہ سوار نہ رو اللہ یام اور مادودار ہمیں تو قیامت کی آگ بھی نہیں چھوئے گی ہمیں تو قیامت کی آگ بھی نہیں چھوئے گی یہ بودھیوں کا یہ گمان تھا اللہ نے فوراً نہیں اس گمان کو فوراً نہیں کریکٹ کر دیا یہ ایک جگہ سے تو بڑا دوٹوک جواب کلام الہی میں آیا اللہ نے فرما دیا کیا تم نے اللہ سے کوئی یاد لے لیا اللہ نے سوال کر کے یہ بودھیوں سے پوچھا تو وہ کہتے تھے نا ہرے آدھ نہیں چھوئے گی ہم نے اللہ کے بیٹے ہیں اللہ نے اسے کہا تم نے اللہ سے کوئی یاد لے لیا یا تم اللہ پر کوئی ایسی بات اللہ کو بتا رہے ہیں جو اللہ کو نہیں بتا یا تم اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑ رہے ہیں اللہ نے ایک تو ان کا صاف جواب دے دیا اور پھر یہ یہودیوں کی تاریخ دیکھ لے گئی یہ جن کو اتنا بمانتا کہ ہمیں تو آخرت کا عذاب بھی نہیں تجھ کرے گئے تو دنیا میں کیا حال ہوا تو سو لگل اسرائیل میں بھی اس کی پیشن کوئی موجود ہے تو اسے لگوں میں پیشن کوئی موجود ہے اگر یہودی تاریخ جیو ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو جوش ہسٹری میں بلی اسرائیل کی ہسٹری میں آپ کو نظر نہ آتا ہے کہ کس کس طرح ان کے اوپر ظالم قوم نے اللہ نے مسلط کی اللہ نے آشوریوں کو ان کے اوپر مسلط کیا بخت نصر اور اس کی بوجھ نے یہودیوں کا ایک بچہ نہیں چھوڑا آشوری جب آئے تھے تو جتنی ہلاکتیں یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی لیس تو نابود کر کے رکھ دیا گیا آشوریوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے اوپر رومی مسلط کر دی ٹیٹس ٹیٹس کی پوچ اس نے پلسطین کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اینڈ اینڈ ایک آگز کا برکا کچھ میں نہیں بچاتا ان کے توران کے سخیطے جلا دیئے گئتے ان کے علمی خزانے جلا دیئے گئتے ان کا ایک ایک شخص قتل کر دیا گیا تھا ان کے مرد گیتی بنا دیا گیتے اور پہنے لڑی غلام بنا دیا یہ یہودیوں کا حال ہی اپنے ہماری کی سنچری پہ آپ دیکھ لیں جرمالز نے کیا کیا تھا ساٹھ لاکھ سکسٹی لاکھ یہودیز اور جیوز گیس چنبرز میں ڈال ڈال کر پتل کر دیا گیا اگر اس قوم کی تاریخ پڑے یہ بھی اللہ سے گئی امید رکھتی تھی آئے ہمیں کچھ نہیں ہو ایسے ہی بھون دیئے گئے ایسے ہی ختم کر دیا گیا ایسے ہی بٹا دیا گیا آپ کہتے ہیں نا اب جگر تھام لو میری باری آئی امت مسلمہ بھی آج ایسے ہی خام خیالیوں ہیں ایسے ہی امید میں لگی باتھی ہے کہ ہم ایسا ماملہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم بہت لات لیں خواہر چہیتے ہیں اب تو خائرین امت ہیں اب تو امت موسطن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ میں پیشنگوئیاں بھی موجود ہیں اور پھر اسلامی تاریخ بھی اس کا ایک مون بولتا اعلان کرتی بھی نظر آتی ہے اگر آپ دیکھیں اگر اسلامی تاریخ کو دیکھ لیجئے مجھے چونکہ اسلامی تاریخ سے نیشہ ہی بہت محبت رہی ہے اور اگر اس محبت کی وجہ میرا مومیٹک کے بعد جو ہے نظیم اجازی کے نامیں اور بہت ہی متعلیہ کیا اور تلوار ٹوٹ گئی آخری مارکہ موسف تاشوین وہ سپارش ہیسٹری وہ فال اپ سپین وہ ساری ہیسٹری اور پھر کیسے تاریخ بن سیاد اور وہ سارا کچھ تو اگر آپ اسلامی اسلامی قوم کی مسلمانوں کی تاریخ اگر دیکھیں تو یاروی صدی سے لے کے 11 سینچری سے لے کے آج تک مختلف اسلامی ریاستیں مکتی رہی ہیں اور اتنے 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 بڑے بڑے عذابوں سے پوچار ہوتی 11 سینچری خروسیڈز صدیبی جنگے لاکھوں مسلمان حلاب کیے گئے خروسیڈز کا نام میرا خلق ہے آپ نے صدیبی جنگوں میں سے کسی سے بھی everybody knows کہ صدیبی جنگوں میں مسلمانوں سے کیا کیا گیا اور کس کسا لاکھوں مسلمان یاروی صدیبیں ان خروسیڈز میں خروسیڈز نے جو جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہماری تاریخ میں سب کچھ سب تھے یاروی صدی کے بعد تیرمی صدی تاتاری 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 ہورڈز مسلمانوں کے اوپر آئے اور انہوں نے لاکھوں نہیں انہوں نے کروڑوں کی تعلیٰ تو مسلمان کو حلاق کیا کروڑوں کی تعلیٰ میں مسلمان حلاق کیے گئے آپ نے سنائی ہوگا کہ تاتاری کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے لاشے جو ہیں وہ سڑکوں اور گلیوں میں بکھرے ہوئے ہوتے تھے ان کے سار اور ان کی گردنیں کانٹی جانتی تھیں مسلمانوں کے سروں کے منار بنوائیں انہوں نے اور مسلمانوں کی گردنوں کے ساتھ وہ پورے کے پوری لیئرز بناتے تھے اور ان لیئرز کے اوپر وہ تخت رکھتے تھے اور ان تختوں کے اوپر بیٹھ کے تاتاریوں کے سرداز شرابیں پیٹے تھے اور مسلمانوں کے ان لاشوں کی تختوں کے شادیانیں بناتے تھے مسلمانوں کی گردونوں کے تختوں کے اوپر بیٹھ گئے یہ تھرٹین سنچری میں مسلمانوں کا جانت ہوا تفٹین سنچری کا ایڈ سکسٹین سنچری کا شروع سبوت اگر ناتا فال اگر ناتا وہ سپیل جس میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی آٹھ سو سال تھوڑے نہیں ہوتے آٹھ سو سال مسلمانوں نے سپیل کے اوپر حکومت کی لیکن کیسے نہیں اس کو نابود کی گئی ہزپانیہ کی حکومت مسلمانوں کی اس کے بعد سیونٹین سنچری سے لے کے نائنٹین سنچری تک یورپین کالانائزیشن میں اسلامی ریاستوں کا چلچوح حال ہوا کہیں برٹیشلز آ رہے ہیں موغلوں کی اوپر کہیں پورچگیز آ رہے ہیں کہیں سپیلش آ رہے ہیں کہیں ڈچ آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو کیسے بھی اس پر آبود کیا گیا سبتر ویسر سیونٹین سنچری سے لے کے ٹوینٹیہ سنچری تک مسلمانوں کا حال نائنٹین سینچری میں میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو روشائے نام ہی یاد نہیں ہوگا سلطنت عثمانیہ کا اکثریت تو سلطنت سلطنت عثمانیہ سے واقعی بھی نہیں مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت اتنی بڑی ایمپائر کہ ادھر امکرکا یورپ سنٹر ایشیا ایشیا کے بلکل سلطنت کونے تک لے کے یہ ساری کی ساری اسلامی ریاست جسے سلطنت عثمانیہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں یہ سلطنت عثمانیہ انیسویں صدی میں ایسے نیست و نابود ہو کے ختم ہو گئی کہ تمہارا نام بھی نہ ہوگا آج اکثر مسلمان سلطنت عثمانیہ کے نام سے واقعی نہیں اور مسلمانوں میں سے میرا حال ہے کوائنٹ ون پرسنٹ بھی ایسے نہیں ہوگے کہ جن کو کہیں نا کہ اگر دنیا کے نقشے کی اوپر سلطنت عثمانیہ کا نقشہ بنا دیں تو کسی کو اس کا نقشہ بھی یاد ایسے مٹا کر اتنی بڑی سلطنت کے ہاتھوں کاٹ کر لکھ دی گئی کچھ احادیث کی پشن ہوئیاں بھی دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے بھرپور وارننگز کا معاملہ پرمایا ہے اگر آپ کو انشاءاللہ یہ احادیث مبارکہ نکھی نہیں مل جائے گی میں اس بات کی بہت شدید ہریسوں کے یہ احادیث آپ کے ذریعے اس معاشرے کے لوگوں تک پہت جائے کچھ احادیث تو ہر آگی جی میں آپ کو شروع میں بتائیں آپ نے کہا طریقہ بتائے تو آپ نے فرمایا جب تم زارے کو دیکھو تو کیا کرو تمہیں چاہیے کہ اس کا ہاتھ تھام لوگ اگر ہاتھ نہ تھام سکتو تو کم اس کا دل میں برا کرو یہ ایوان کا کمزور پرین درچہ ہے اور اس کے نیچے ہی بات نہیں ہے پھر آپ نے کیا پرمایا جب تم زارے کو دیکھو گے اور ہاتھ تھام نہیں لوگے تو اللہ تم پر آمزاب دے گا اللہ تم پر ایک آمزاب دے گا روگنے نہ روگنے کرنے نہ کرنے مال مسد نامس سب سب دھر دیے جائے آمزاب دے گا اوپر نیچے ہاں کے پہکون سب کو دھر دیا جائے اب ایک ایسا ہوگا ایک شکل انکریب تم ظالموں کا ہاتھ پکڑنا چھوڑ دوگے تب اللہ تم پر ایسے ہکمران مسدد کر دے گا جو تم میں سے بدترین ہوگے تم میں سے ارزلیل سب سے زلیل تریم ہوگے وہ تمہیں سزائیں دیں گے عذیتیں دیں گے تم ان کا کچھ نئے بیگار سکوگے اور تم دعائیں کروگے اور تمہاری دعائیں قبول دیں گے یہ وہی تین حدیث ہیں جو میں آپ کو پہلے سنائیں اس کے علاوہ پرنسی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کی روایت سے میں آپ کو حوالہ جات کے ساتھ اس لیے دے گی ہوں تاکہ شرح صدر ہو جائے اور کسی قسم کا شک اور گماندہ رہے جائے پرنسی شریف میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت علی کی روایت سے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب میری اومت پندرہ کام کرنے لگے گی جب میری اومت پندرہ کام کرنے لگے گی تو اس پر بلائیں اتریں آپ پتے مصیبتے اتریں یہ پندرہ کام کیا ہے آج کے پاس منظر میں پندرہ کاموں کو انیلائز کرنی چھے گا آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر نظر آئے گا سب سے پہلا کام آپ نے فرمایا جب مال غنیمت دولت بن جائے گا جب مال غنیمت دولت بن جائے گا جب امانت غنیمت سمجھ لی جائے گی امانتوں کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا مال غنیمت کو پرسنل دولت بنانیا جائے گا لوگوں کی اپنی خونجی بن جائے گی مال غنیمت اور پھر امانت غنیمت بن جائے گی لوگ زکاة کو چٹی سمجھنے لگے گے لوگ زکاة کو چٹی سمجھنے لگے گے آدمی بیوی کا کہاں مانے گا اور ماں کو ناراض کرے گا عزیز کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں نا وہ کسی ایک سپیر آف لائف کی نہیں ہوتی ہاں سپیر آف لائف کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے آدمی بیوی کا کہاں مانے گا اور ماں کو ناراض کرے گا لوگ اپنے دوستوں پر احسان اور اس میں سلوک کریں گے اور باپ سے زہن کریں گے اس کے بعد مسجدوں سے آوازیں بلند ہوگی پھر کاماری ہیت لڑائی چھگڑے بس لگ پرستی بام دھما کے مسجدوں سے آوازیں بلند ہوگی قوم کا سردار یا قوم کا چہدری سب سے زلیل شخص ہوگا انسانوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے ہوگی کسی کے علم کسی کی نیکی کسی کے اخلاق کسی کے اچھے رویوں کی وجہ سے اس کی عزت نہیں ہوگی لگوں کی عزت کیوں ہوگی کہ یہ مجھے کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے یہ کتنا شریر ہے جو جتنا زیادہ شریر جو جتنا زیادہ فتنہ پرور ہوگا جتنا زیادہ مقصان دے سکے گا لوگوں کو اس کی عزت اتنی زیادہ ہوگی لوگوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جائے گی شراب اثرت سے بھی جائے گی ریشن پہنی جائے گی عورتوں کی لئے نہیں مردوں کی لئے ریشن پہنی جائے گی گالے والی لوڈیاں خریدی اور بیچی جائے گی لوڈیاں یا لوڈیاں کب آگے کری لیٹڈ کام باجے خریدے اور بیچے جائیں گے امت کے بعد والے پہلے والوں پر لانت کریں گے یہ نشانیاں بتا کر آپ نے فرمایا اس وقت محتضر رہو سرخ ہوا خسم مسخ زلزلوں یا آزمان سے پتھر برسائے جانے والی آفتوں سے اور یہ آفتیں ایسے ٹوٹیں گی یہ آفتیں اور یہ تکلیفیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے کسی پرانی لڑی کا دھاکہ ٹوٹ جائے تو موٹی متواتر گرتے چلے جاتے ہیں ایسے کسی پرانی لڑی کا دھاکہ ٹوٹ جائے تو اس کے موٹی متواتر یعنی لگاتار گرتے چلے جاتے ہیں تو یہ پندرہ فاہم جب امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیل پہل یہ عمل نظر آنے لگیں گے تو بیر ایسے آباد کا سلسلہ بھی کانٹیورسٹی وان آفتر دہ آتر سیکویٹشلی آمتہ چلا جائے اور اس حالت پر تم دعائیں کرو تو تمہاری دعائیں قبول لیں اسی طرح ادنے ماجہ میں حدیث آتی ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم عمر بالماروف اور نہیں ان المنکر چھوٹ ہوگی پتر کیا ہے تو جب تم اچھائی کی بات کا بتانا برائی سے روپنے کا عمل میری قوم میری امت کے لوگ یہ کام چھوٹ دیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ نے فرمایا تمہارے حاکم گوھ ہو جائیں گے جو تم میں سے زلیل تر ہوگے جو تم میں سے زلیل ترین ہوگے وہ تمہارے حاکم ہو جائیں گے قولوں کے عزت والے فسق اور فجور elite of the town elite of the nation intelligentia aristocrats bureaucrats وہ کیا ہو جائیں گے وہ فسق اور فجور میں مقتلاب ہو جائیں گے اور جو لوگ کمینے اور زلیل ہیں وہ آلم بن جائے گے استاقل جو زلیل اور کمینے ہیں جو دین کو بیچ بیچ کے کھائیں گے قرآن کے آیات اور احقامات اور حدود اللہ کو بیچ بیچ کے کھائیں گے moderate religion بنائیں گے کہیں انلائٹن religion بنا بنا کے پروپاؤں کے عالم زلیل اور کمینے لوگ ہو جائیں گے ارنواجہ ارنواجہ میں حضرت عبداللہ بن عوال کی حوائے سے حدیث کے الفاظ آر دے ہیں آپ نے فرمایا اے گروہ مہاجرین میں پانچ باتوں کی پناہ مانتا ہوں کہ تم ان میں مقتلا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پانچ چیزوں کی پناہ مانتا ہوں کہ تم میں وہ نہ آ جائیں اور آپ نے وہ پانچ چیزیں بتائیں اور ان پانچ چیزوں کے بدلے جو عذاب کسی قوم کو دیا جائے گا وہ بھی ساتھی انڈکیٹ کر دیا یہ پانچ چیزیں کیا ہیں آپ نے پناہیا جب کسی قوم میں الانیہ فسق اور فجور ہوگا فسق اور فجور اللہ کی نام فرمانی اللہ کی نام فرمانی اللہ کی سرکشی ناچ بانا شراب جوے رشوت بیمانی دھوکہ فراڈ سمارشیں یہ الانیہ ہونے لگے گی سریٹس میں ہو رہی ہیں اسیمبلیز میں ہو رہی ہیں محفلوں میں ہو رہی ہیں داکتوں میں ہو رہی ہیں شادیوں میں ہو رہی ہیں تہواروں میں ہو رہی ہیں کھلہ کھلہ اعلانیہ ہونے لگے گی تو اس میں تاؤن اور ببائی امراض ٹوٹ پڑے گی ایسی قوموں میں جب پسک اور فجور آم ہو جائے گا تو اس قوم میں تاؤن اور ببائیں پھوٹ پڑے گی اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو اگلے لوگوں میں نہیں تھے یہ ہیپٹائٹس نظر آتے تھے ایسے بیماریاں آئیں گے جو ان سے پہلوں میں نہیں تھے مسیبان جب کسی قول میں ناپ دول میں کمی ہونے لگے گی تو اس قول پر اہت اتار دیا جائے گا جب ناپ دول میں کمی ہونے لگے گی تو اہت اتار دیا جائے گا سکھ مسیبتیں آئیں گی اور بادشاہ بطل پر سلک کرنے لگے گا ایسے لکھر جیسے آج کی آئینیں ہیں آج کی تصادیری دیسری بات آپ نے فرمائی جب کوئی قوم مال سے زقاعت نہیں دے گی تو بادشیں روک دی جائیں گی جب کوئی قوم اپنے مال سے زقاعت نہیں دے گی تو بادشیں روک دی جائیں گی اور جو دھوڑا پانی بھی برسایا جائے گا وہ بھی چوپائیوں کے لیے انسانوں کے لیے ہیں زمیر پر اگر تھوڑی بہت جو بارشیں آئیں گی وہ بی بارانِ رحمل جو ہلکا پھلکا برسے گا ابھی وہ بھی چپائوں کے لئے نام کے لئے ہوگا وہ انسانوں کے لئے یہ چوتھا پوائنٹ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا مانگی اور ساتھی بنایا کہ اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کا احل توڑے گی یہ ہر کیا تھا ہاں یہ نیہر کر رکھا ہے جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کا احل توڑے گی تو اللہ اس پر ایک دشمن مسلط کر دے گا جو اس کے قوم کا نہیں ہوگا باہر کی قوم کا دشمن اس پر مسلط کر لے گا اور وہ ان کے ہاتھوں کا مال چھین لے گا جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد کھوڑے گئے تو اللہ اس پر ایسا وہ کمران مسلط کر دے ایسا دشمن مسلط کر دے گا جو کسی باہر کی قوم کا ہوگا اور یہ دشمن پر ان کے ہاتھوں کا مال چھین لے گا پانچویں بات کہ جب کسی قوم کے حاکم اللہ کی حکومت پر نہیں چلے گے اور اللہ نے جو اتارا ہے اسے اختیار نہیں کریں گے تو اللہ ان کے اندر لڑائیاں ڈال دے گا ٹی وی پر لڑائی اسیمبلیوں پر لڑائی ہاتھا بائی گالی کلوج تان تشنے کیا کیا نہیں ہوئے جب اللہ کسی قوم کے حاکم اللہ کی بتائیوی حکومت پر نہیں چلیں گے اور اللہ نے جو اتارا ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے تو اللہ ان کے اندر لڑائی ڈال دے گا اسی طرح اپنے ناجہ میں مالک عشر کی روایت صلو صلو اللہ تعالیٰ کی روایت سے حدیث آتا ہے کہ میری عرمت میں جب لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا اور نام رکھ لیں گے ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے ان کی عورتیں گانے گائیں گی تو اللہ ان میں سے کچھ کو غرق کر دے گا کچھ کو بندر کچھ کو خنزیر بنا دے گا اللہم لا تجنبن ہو اللہم اکبر لنا وللمؤمنین والمؤمنان والمسلمین والمسلمان تو اس خان خیالی میں سے نکل آنا ہے کہ اللہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماملہ نہیں فرمائے گا یہ ہوڑی چکا ہے اس کی پر شنگوئیاں بھی موجود تاریخ کے اسلام یہ گواہی دیتی ہے ایسے یارویں صدی تیرویں صدی پندرویں صدی سبتروہ سیوٹین سے لے کے ٹوئنٹی اید سینچری سب انہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ بوڑ چکا ہے اور حدیث میں پشنگوئیاں ترین شکل میں پوری ٹوٹین میں موجود ہیں اگر آج ہم اپنی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو کیا خیال عذاب پہدر پہ آئے کے نہیں آئے ہم نے اللہ سے یہ ریاست مانگے اللہ نے انام کر دیا اللہ نے موزہ دے دیا سب سے پہلی آزمائش جو شاید سب سے پہلا عذاب اس بستی پر آیا اور اس مملکت خدادات پر جو پہلا بدترین عذاب آیا وہ انیس سو نکتر میں آیا نیس سو نکتر میں آیا نیس سیمبر نائیٹی سیوٹی وان یاد ہے وہی ٹوٹ کیا تھا وہ خدادات سبترد ٹوڑ کر دو ٹکڑے کر دی گئی تھی اللہ کا بہار بڑا عذاب تھا اس بلکہ ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو جانا تو واقعتاً بہت بڑا عذاب تھا لیکن میری نظر میں اس سے بڑا عذاب وہ نائیٹی تری تھاؤزن ٹیوٹ اوٹیوز نے بزنس آب وار ہم مسلمان جو ہم نے ہندووں کے اوپر ہزار سال حکومت کی تھی ہم نے ہندووں کے اوپر ہزار سال حکومت کی تھی اپنے اُن محکوموں کے ہاتھوں میں اپنے نائیٹی تری تھاؤزن جنگ جو فوجی کہہ دی ان کے ہاتھوں میں پہنچا دینا اس سے بڑی زلط سے کبھی کوئی کون تو چاہیے تاریخ کے اور آپ کو لٹھ کر دیکھئیجئے کسی کون کو اتنی زلط میں اٹھانی پڑی کیونکہ پوری کی پوری بوجھ کے کتنے کی کتنے پورز جو ہے ایٹی تری تھاؤزن بہت بہت بڑی تا دا ایک لاکھ کی تا دا یہ اُن ہندووں کے ہاتھوں ہم نے اپنے جوان پکڑا ہے اُن لوگوں سے پوچھیں کتنا پورا سال جو ہے وہ مائے بہنے بیٹیاں جو ہیں وہ سسکتی نہیں وہ روتتی رہی تڑکتے رہی اور بنا ساتھ اور اندرا گاندی نے اس کے ٹوٹنے کے بعد اس کے بعد اندرا گاندی نے اناؤنس کیا تھا اس نے کہا تھا کہ ہماری ایک ہزار سال کی دشمنی تھی اس کا بدلہ ہم نے لے لیا پاکستان سے اور یاد رکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتفر کی جن میں صرف ہمارا پاکستان ہم سے اللہ ہو گیا اور بس یہ ہوا ہمارے میں جو مغربی پاکستان ہے نا یہ ویسٹ پاکستان یہ اللہ کا خاص انام ہوا تھا کہ یہ بچ گیا تھا اسے نیدو کے نرے سے اگر آپ جا کے وہاں پہ آمی سٹریٹیجیز کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ مغربی پاکستان یا ویسٹ پاکستان نائنٹین سیمنٹی وان ڈیسیمبر میں ہندووں کے لیے انڈیان آرمی کے لیے پانچ چھے دن کی مار رہ گیا تھا ہمارا سنگھ ہمارا سیالپور ہمارے تقریبا سارے کے سارے بارڈز جو ہم ان کے تم سے پیٹھے انہوں نے ہماری لیوپوس جام کر رکھی تھے ہمارے اپنے کماری کے علاقے میں وہ آکے ہمارے جہاز گرا رہے تھے پانچ چھے دن کی مار تھا یہ مغربی پاکستان اس میں انڈیان آرمی کے لیے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ڈھیل دینی تھی ہمچہ اس ڈھیل کو محسوس نہیں کرتے اللہ نے پاکستان کی ڈھیل دینی تھی اس مغربی پاکستان کو قائم رکھنا تھا اللہ نے کہی رات کو رات اس نکسن کے دن میں ڈال دیا ایسا ہی ہوا تھا نکسن نے رات کو ہات لائن پہ انڈرہ گاندی کو فون کر کے کہا تھا what is all this about اس کو سٹاک کر اور صبح اٹھ کے یونی لیک ٹھو سی سپائر کی اناؤنسمنٹ انڈرہ گاندی نے کی تھی مراب کا کوئی توانی تھا کہ یہ میں پاکستان اٹھ گیا یہ اللہ کا اناؤنسمنٹ تھا پانچ چھے دن اور جنگ چلی ہوتی تو یہ بھی نام چاہتا یہ اللہ نے نکسن کے ذریعے یونی لیکٹر سی سپائر کروا کے مرتے دم تک انڈرہ گاندی یہ کہا کر دی تھی انڈرہ گاندی کا بیان اس کے مرتے دم تک تھا وہ کہتی تھی وہ کہتی تھی کہ یہ نکسن کی پرو پاکستان پولیٹیکل ٹلٹ یہ پاکستان کو بچا گئی ورنہ آج ہم اس کو بھی ہڑپ کر چکے گئے اللہ نے بچانا تھا اس خطے کو میرے اور آپ کے لئے یہ گتر کی جنگ میں یہ خطہ میرے اور آپ کے لئے بچا دیا گیا تھا وہ 1947 میں بنایا گیا تھا یہ گتر میں ایک جولٹنگ دی گئی تھی جھجوڑا گیا تھا یہ الگ ہو گیا بانکی بھی ٹوٹ جائے گا اس کو سما لو اور پھر بھی لسک لے اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا پولیٹوں کو ٹکرا جاؤ کچھ سے ٹکرائی کچھ سے ٹکرائی اللہ ہی ملکس سما ہوا آتے والا اللہ نے حکم دے دیا پولیٹوں پر ٹکرا جاؤ اتنا بڑا زلزلہ کہ میرا حال ہے آپ سب نے ہی سنو گا وہ مزفر آباد اور بالا پورٹ کو جب وہ ایریال ویوز دیکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کارپٹ بومنگ کے ذریعے بستیوں کی بستیاں ختم کر کے رکھتے ہیں سڑکوں کے کنارے جو لوگ گئے وہ دیکھتے تھے وہ بتاتے تھے کہتے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے ایسے درانے پڑی کہ بستیوں کی بستیاں ان درانوں کے اندر کائے زمین کھا گئی بستیوں اتنا بڑا عالمگیر زلزل آیا ہم اس کی رہیابلیٹیشن میں تو لگے رہے لیکن ہم نے بچا نہ سمجھی ہم نے لابس بیٹے ہیں وہ انسیڈنچلی پڑیٹیں ٹکر آگئیں گیا اور بس چلو جی بس پینے دو پینے دو مجھے اس کے پاس سلاف ہے اللہ نے حکم دے دیا پانی کو کہ دنیاوں کی کنارے سے دنیاوں کی کناروں سے بستیوں کی بستیوں بہا کے لے جاؤ بیلسی نے ریپورٹ دے دی کہ پچھلے پچھلے کتنی صدیوں کے اندر جو سب سے بڑی تین کٹیسٹرپیز ان سب تین بڑے نیچرل ڈیزاسترز اس کو ملا لے تو اتنی ہلاکتیں اور اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا پاکستان کے سلاف سے ہوا تھی ابھی ہم سلاف کو بچانے ہی کے چکر میں تھے اس کے بعد اگلا سلاف پھر ڈرون حملے پھر بم دھما کے پھر ٹارگٹ کے لئے سونا گلتی میں زمینیں دریاں کشک ہو گئیں نمی کشک ہو گئیں گیوہ اٹھتی ہیں سمگل ہو جاتے ہیں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں ہاتھ کو پھر کشک ہو بجلی بن کھانا بند کیوں ختم زیر زمین پانی اتر گیا ہم پھر آج کی آپ مجھے بتائیں کیا کہلے پانی پہلے کبھی نہیں کھڑا ہوا تھا پانی کبھی نہیں کھڑا ہوا تھا ماری بستیاں میں پہلے پانی بھی کھڑا ہوتا تھا گٹروں کے ڈھکروں کے اوپر بھی کھڑا ہوتا تھا ٹائل شاپوں میں بھی کھڑا ہوتا تھا یہ آج کیوں یہ سارے کے سارے مچھا رگنے لگے امد امد کے آ رہے ہیں میری کی بات بتا رہے ہیں یہ ہم سے نہ ڈرو ہمارے خدا سے ڈرو ہم انہیں مچھوں سے ڈرتے ہیں اس وائرس سے ڈرتے ہیں اس مچھر اور اس وائرس کے ڈرب کو بھی بھولے ہوئے ہیں اور اس کے نظام کو بھی بھولے ہوئے ہیں یہ ہمیں اپنے سے اور اپنے وائرس سے ڈرانے نہیں آئے ہیں یہ اللہ نے اپنے ازن سے بھیجے ہیں ڈرانے کے لیے چونکانے کے لیے ویک اپ سمنل دینے کے لیے کہ اب تو اٹھ جاؤ زلزلوں سے نہیں ڈرتے ہو سلاپوں سے نہیں ڈرتے ہو ہواوں سے نہیں ڈرتے ہو باغ دھماکوں سے نہیں ڈرتے ہو کسی چیز سے نہیں ہلتے ہو چھوٹے سے بچھل سے ہی ڈرچو حالان تو تمہاری یہ ہے کہ تم ایک بین بناتے میں بچھل کو دیکھ کے آپ خوف سدا ہو جاتے ہو اتنے بڑے خالق مالک راسی سے تم خوف سدا نہیں تم اس پر علانیا جنگ کے لئے تیار اس سب آمتے کیوں آ رہی ہے ہمیں کے تذکری سنیں کسی نے شرک کیا کسی نے ظالم مکمرانوں کی مکمرانی کو سر پاکوں پر رکھا کسی نے شرکتے پر نظام نظام الہی کو نافذ نہیں کیا کسی نے بیخیائی کا کام کیا کسی نے ناطول میں کمی کی کسی نے اللہ کے حدود سے پجابس کیا آج اپنے مہاشرپی سٹیٹس اور ایفرسٹرٹر کا اندازہ لگائیں آپ دیکھیں یہ ساری عذاب رسندہ بستیوں کی خطائیں کیا بدل جائے اتم ہمیں سب کی سب موجود نہیں ان سب میں قرآن میں ایک ایک کمی کا تذکرہ کیا جاتے کسی نے یہ کیا کسی نے یہ کیا کسی نے یہ کیا کسی میں دو کسی میں تین کسی میں ایک کسی میں تین چار اس طرح کا تذکرہ ہے اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو بٹا دیا ہے ہمیں یہ ساری کی ساری بستیوں کے عیب اور خطائیں مجموعے کے شکل میں ہمارے ماشرے میں نظر آتے آتی ہیں کہ نہیں نظر آتے ہیں ایک رینڈ بھائیون وہ سب کی سب کمیاں پتایاں ہم میں نظر آتی ہیں مجموعے کے شکل میں نظر آتی ہیں اور اسے بڑی چڑی شکل میں نظر آتی ہیں یہ تو میرا ربی بڑا رحمہ یہ تو میرا ربی بڑا فرزر کرنے مانا ہے اور یاد رکھئے یہ سب برائیاں ایک سائیڈ پہ جو سب سے بڑی خطا اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے اس قوم ہے اللہ سے اہل کرنے کے بعد اس کو دوبتی ہیں ہم نے اللہ سے اہل کیا تھا کہ اللہ خطا دیتے ہیں ہم اس میں احیائی اسلام کریں گے ہم اسلام کو پھر سے زندہ کریں گے پازہ کر کے مدینہ کی بستی کا نمونہ دنیا کو دیکھا کیا خیال کیا تھا کہ نہیں کیا یہ اہل ہم نے اپنے رب سے کیا خطا مانگا اس میں اعلان دیا اس میں اکرام دیا بدعیدی کو تو چھوڑ ہی دیں ہم نے نپاس اسلام بہنسیت قوم ہم نے اسلام کو ناپس نہیں کیا اللہ کے دن کی حاکمیت کو قائم نہیں کیا لیکن اس سے بڑی کبہت آج ہمارے معاشر میں یہ آپ نے ٹی وی سکرینز کے اوپر آپ بیٹھ کے کامپیاس کو یہ بات کرتے میں نہیں سوک رہے علیچہ کٹ جاتا ہے میرا جب میں اسی باتیں سنتی ہے یہ چھوڑی اوپر سے سینہ زوری یہ تو اللہ کا باتہ توڑا اوپر سے آج ہم یہ ڈیویٹ اور یہ ڈسکشن کر رہے گے نہیں نہیں ہے اسلام کے نام پہ تو پاکستان بنائی رہتا مان لیاں کھا لیاں انجوائے کر لیا اب آد رہ گے اس کے سارے پائدے اٹھا لیاں اللہ نے موزہ دے دیا تھا آپ کو اب پر آج بیٹھ کے ہم یہ ڈیویٹ اور یہ ڈسکشن کرنا اور دیتا تدری کے ساتھ کرنا ہے کھلیاں کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں this was never supposed to be an islamic rehasan it was created at the concept of a secular state اپنے بہاتر ہو گئے بہاتر بھی توڑتے ہیں ہم نے بہاتر کی گئی یہ تو بنیس سیکللہ سٹیٹ کے لیے جب جملے آتے ہیں تو اس کا مطلق بطری کیا ہوتے ہیں ہم کیا کیا رہے ہیں وہ جو مہاجرین آئے تھے قربانیوں کے امبار لگا کے ایسے مہد ایسے جملے سنتی ہو تو مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہم ان مہاجرین کو ان شہداء اقراب کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں بھائی تم تو کٹ گئے تم تو اٹ گئے تم تو جل گئے ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں تم نے کیوں کیا دیا ہمیں پیدا نہیں چلا تم نے یہ سب کچھ کیا دیا we are still in the decision stage we are to see and we want to analyze کہ تم نے اسلامی یاستیلی کیا تھا ہمیں کٹ گئے اجڑ گئے لڑ گئے تم نے سیکلل سٹیٹ بنانی دیا تم نے اسلامی ہم ابھی اسی مرنے پر تمہارا جو ہو گیا ہوتا رہے ہیں کیا حال ایسی نہیں ہمیں پتا ہی نہیں تم اجڑے کیوں پر یہ بلکل وہی رویہ ہے کہ ہم ہم ان شہداء کو یا ہم ان قربانیاں دینے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھر جب وہ جڑے ہوئے چھوڑ کے تیار آ گئے تھے تو ہمیں نہیں پتا کہ تمہارے پیشن نظر ایک سیکللر ساتھ دکھتے ہیں اسلام کی محبت ہمیں نہیں پتا کہ جب تم نے اپنے کون کی قربانی دیتی تو یہ کون کی قربانی تم اسلامی یاسد کی دنیا تو میں ڈال دیتی ہیں سیکللر سٹیٹ کی مونی آگ میں ڈال دیتی ہیں میں پتا نہیں چلا ذرا آکے میں بتاتا تو اپنے آنکھ کو نے کٹیرے میں کھڑا کیا کریں اور ذرا سوچا کریں یہ بہت 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 اس تاسکل کو اپنے آنکھ میں محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور میرے تو ہمٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا اس تاسکل کو محسوس کیا کریں کہ اگر آج ایک بوڑا باپ ایک بوڑا باپ اپنے کارتے ہوئے ہاتھوں سے آکے میرا گریبان پکڑ کے مجھے یہ کہے کہ دیکھ میری آنکھوں کے سامنے میری جوان بیٹیوں کی اسمت ان کی آبروزنی ان سکھوں نے ان ہندوں نے کی تھی اور میں سبر کر گیا میں سبر کر گیا میں سب کچھ پی گیا صرف اس لیے کہ ایک ستہ بن جائے جس میں شریعت نافذ ہو جائے جس میں ہر ہر امت مسلمہ کی بچی بیٹی کی عزت ناموس میں روز ہوگی وہ خیبر سے لے کے کراچی تک سبر کرے گی اس کو کوئی فارم نہیں ہوگا مجھے بری آسط تو دکھاتے ہو کیا جواب دیں گی میں آ رہا وہ جب میرا گریبان یا آپ کا گریبان پکڑے گا میری اور آپ کے پاس بری آسط ہے دکھاتے کے لئے پھر بڑی ماں آ جائے گی وہ روٹو لبستی مجھ سے یہ سوال کرے گی کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ سکھوں نے وہ ہندوں نے میرے بیٹوں میرے جوان بیٹوں کے لشے اور کے ٹکڑے کر کے نیزوں پر اچھا لیتے ہیں اور میں دیکھ کے سبر صرف اس لئے کر لیتی کہ ایک مستوی ریاست بن جائے گی وہ مستوی ریاست کیا میں اور آپ اس کو دکھا سکیں گے کوئی دیوہ کوئی یتیم ہمارے پاس آ کے ہمیں کہیں گے ہم اپنے گھر اجھاڑ کے آ گیا تھے ہم نے اپنے شہر ہم شہروں سے بے شہر ہو گئے ہم نے یہ صرف اس لئے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا گلستان آباد ہو جائے آباد گلستان ہمیں دکھا تو کونسا اجھڑا دیار دکھائیں کہ میں اور آپ ہم اللہ کے مردے کو بھی توٹ چکے ہیں اپنی یوند کو ہم نے نظریہ پاکستان پہنچایا ہی نہیں یہ پیوام ہم نے دیا ہی نہیں اور پھر یہی بات دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بسا وقات ایک قوم کا اکتویر دورالیا نافرمانی کا ناپسند ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی کہ بسا وقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب اس لئے بھی دیا کرتا ہے کہ کبھی اس کا ایک عمل اس کو قہر اس کو قہر اس کو عذاب اس کو وزرنام کر دیتا ہے قوم یوند نے وہ ایک عمل کیا تھا اور ٹرگر آف ہو گیا تھا اللہ کا قصر ایسے ہی ہوا تھا باتا نہیں ہمارا قوم کا حسیت ہے قوم کو یہ کیسا عمل کو یہ کیسا عمل قرآن میں وہ آیت آتی نا بیائی اضم بن قتل بتا مجھے کس قناہ کے بدلے قتل کی گئی تھی کچھ قتل کی جانے گانیاں قتل کی ہماری دستی کے ادھر مجھے بتائیں کیا ہماری فوجوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا ان کو گھیڑا تھا اس دن سے اس دن سے نہ امنی نصیب ہوا اس قطے کو جامعہ حفظہ کی آفت کے توڑنے کے بعد امن نصیب نہیں ہوئے فوجوں نے ان کا محاصرہ کیا اللہ نے آج دشمنوں کے ذریعے ہماری پوری دستیوں کا حق کرواتی ہر طبق سے فوجیں ہمیں کھیرے میں ہے کہ نہیں ہم نے ان کے پانی بند کی ہے ہم نے ان کا پانی بند کر دیا اللہ نے ہمارا پانی اسلام آباد کا زیر زمین پانی کہاں تک اتار دیا گیا اسی کیپیٹل سٹی میں پانی ان کے پر بولیاں برسائی گئی تھی ان کے پر بم گرائے گئے آج ہم پر بم گرائے جانے کا ایسا لا متناہی سلسلہ کے رکھنے کو نہیں آتی برسائی گئی تھی بولیاں قرآن کے صحیح پر وہ بولیاں برسائی گئی تھی اللہ کو بزر نہیں آتی اس دن سے اس بستی کاموں کے اوپر پوری ہی پوری کام کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی صبح ایسی نہیں گزرتی کہ کہیں نہ کہیں کوئی بم نہ گرے کوئی گولی نہ برسائی جائے اللہ کو بساقات ایک قوم کا عمل بزر نہ کر جائے اللہ حمد لنا ولی مؤمنین والمؤمنان والمسلمین والمسلمان اللہ معلی بین قلوبے وہ اصل ذات بتائی ہے طریقہ ایک ہی ہے آفتیں آ رہی ہیں ان کو آفتوں کو اضاف الہی کی شکل میں پہنچانی ان کو بچنے کا ان کو پسپور کرنے کا ان کو روک دینے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے یتظر رہو جو کمیات کو تاہیا ہم سے بحسیت قوم جو زد کر بیٹی ہے ہم اپنا ہی نظام رکھیں گے ہم اللہ کے نظام ہم بحسیت قوم اس چیز کا اطلاع کر لیں کہ ہم زد اور ڈھٹائی سے ایک غیر اسلامی نظام حکومت پر زد کر بیٹی ہیں ہم بحسیت قوم اس چیز پر زد اور ڈھٹائی سے جمعہ ہوئے کہ نظام حکومت غیر اسلامی ہی ہم پسند وہ ہی ہمارے لئے قابل قبول ہے اور ہی ہماری ترقی کا بائیس ہے جب تک ہمیں زد کو چھوڑیں گے نہیں آج جسے کر اپنے کمی کا اطراب کر اپنے گزشتہ گناہوں کا استقبار کر یاد مطلب یہ ہے کہ جو کمی ہو گئی ہے اس کو اطراب کر رہے اور اکسیپٹ کر لے کہ اللہ ہم سے ہوئی ہے کمی ہم نے کی ہے غلط ربی ہم ساتھی طور پر بھی اعتماعی طور پر اللہ کے نظام کو تسلیم نہ کرنے کی بتائی کر رہے ہیں ہم پھر اللہ سے توبہ کر کہ آگے اسلام کا بات کر دی اسلام کی توبیق اور اللہ کی معاملت مال کرنے سے جب جائے یہ یہ طریقہ ایکار ہے بلنہ آیت دوہران لیجی اللہ نے تو مات کر دیا وَلَا نُزِق عَدْنَهُم مِن دُونِ عَزَابِ اَقْمَرَ اَقْمَرَ اَقْلَ تمہیں چھوٹے پاکستان کیا بہت بڑی لیجی بوٹو بڑی ہو چکی عذاب اَقْبَر کس شکل میں آئے گا کیسے آئے گا اس کو بولنا اور اس کو بیان کرنا یا اس کا تذکرہ کرنا کسی کی بھی آسان نہیں یا ہم سے کوئی چاہتا ہے لیکن وہ کہا رہا نا حاکم برد لیکن سنتو صحیح جہاں میں تیرا پسانہ ہے کیا یہ سون بھی لیجی کہ ہمارے پسانے کیسے ہیں اس دنیا میں اس آدھو لگبر کس شکل میں آنے کی پیشن وہ یہ موجود ہیں کہ نہیں امریکہ کی think tanks کیا کہتے میں نظر آتے ہیں انجلیس سار رائس کیا کہتے لئے وہ تو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا فیوچر آبارکہ اور انڈیا کے ہاتھ میں اور آبارکہ کے think tanks میں آپ پھر کہہ رہے گا یہ باتیں جو کہنا میرے لیے نہایت ناپسند دیتا ہے لیکن وہی قرآن کا قول ہے مہوری کم اللہ مہوری میں آپ کو دکھا رہی جو نظر آ رہا ہے ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے تاریخ میں یہ جھو چکا ہے اور اگر نہیں پڑھیں گے قدار تبھی اس قوم کی حالت نہیں بتاتا جب تک اپنی قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کا بات رہے قرآن لیکن یہ حقیقت کو جاننا ضروری ہے ان سے بچنے کے لئے امریکہ کے تین ٹائنس میں یہ کفر ہے مجھے بتا یہ ریاست بننے کے لئے بنی تھی یہ قائم رہے گی انشاءاللہ ضروری قائم رہے گی لیکن وہ ان میں سے کچھ کہہ چکے ہیں کہ 2010 اور کچھ کہ 2020 میں کیسے ہوگا ڈیفرنٹ فارم سجیسٹی ہیں کہتے ہیں ملکنائزیشن ہو جائے گی اور ایک سپلٹ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستہ میں ٹوٹ جائے گا کوششیں جاری ہیں آپ کے سامنے کچھ صورت اندر جھنڈے تک نہیں لگ رہے بلوچستان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پوسپریس ریاست ہوگی کراچی کو اس علاقے کا ہانگ کان بنانے کے خواب موجود سب سن چکے آپ سب کچھ آپ جانتے ہیں تک ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر دو ٹکڑے رہ جائیں جس کا نام پاکستان ہاں بلکہ ضرور سپلٹ آپ پھر میں کہہ رہی سلطن کے عثمانیہ ٹوٹ کر بکھر گئی سب کچھ ممکن ہے ممکن کو جاننا ضروری ہے کیونکہ متنفی ہاتھ آ رہی ہے وارن سیگنلز آ رہی ہیں ان کو جاننا ضروری ہے اور یہاں پھر کہتے ہیں کہ ایک دن سے کوئی دھاوا ہمارا بہت بڑا تشکل وہ بیٹھا راگ رکھی کا بنیا اوپر سے بہت نیتی ہم اڈیا کا ایک آلائی سی سٹیٹ بن جائیں گے پاکستان ان کی مارکٹ ہوگا ان کی منڈی ہوگی ان کی پڑکس اس میں بکھیں گی ہماری پولیٹکل سٹراتجیز ہماری اکناوک سٹراتجیز پوری ان کی پولیسیز کے مطابق ہوگی پوری جسٹ بی نون اگزیسٹنٹ پاکستان ایکچول اگزیسٹ نہیں کرے گا پوری کا پوری اس کے اوپر بھارت حملہ کر کے اوپر قبضہ نہیں کرے گا لیکن نہ اپنی اگزیسٹنس نہ اپنی ایسیر پس اس کے ساتھ ایک پارسائٹ کی طرح جڑا ہوگا مختلف مختلف سٹیشن جو ہیں بڑی چیزوں کو عذاب اکبر کی طرح پہچانا ضروری ہے حبیظ جالندری نے ہندوستان کے دور کے مسلمانوں کے لئے کچھ اشار بولے بس وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایسے بلکل آج کی ٹکچر ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے حبیظ جالندری کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنا شرابی ہو گیا اکل خرد بھی کھو گیا اتنا نشے مست دنیا آج بھی اتنا شرابی ہو گیا اکل خرد بھی کھو گیا مجھ کو زمانے سے ورس مجھ میں بٹانے سے ورس آپ ہندوستان کہہ رہے ہیں وہ یہاں پاکستان کو کی پاکستان سے کام کیا اندیشہ اسلام کیا پینے دو پینے دو مجھے جینے دو جینے دو مجھے پاکستان اور پاکستان ورنوں کو طریقہ کار اور سوچ اور نظریہ کی ہے طریقہ کار ایک ہی ہے کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی شکل میں اسلام کو زندہ کرنے بار کسی نہ کسی تحریک کے سر جو جائے اہیائی اسلام نفاظ اسلام دعوت اسلام کی کسی نہ کسی تحریک اور کسی نہ کسی شکل میں اس کے ساتھ جو جائے یہی آج خلا کر رہستا ہے رہا اکبار نے بہت خوبصورت کہا کسی عجائی سے عبیخد غلامی کرلو ملت احمد مرسل کو مقامی کرلو یہی ہمارے مسائل کہا کسی عجائی سے عبیخد غلامی کرلو ملت احمد مرسل کو مقامی کرلو رہا اکبار نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات نے تو ہم دے گئے ہے یہ جہاں چیز ہے کہ آج بھی احیاء اسلام اسلام کے حفاظ اسلام کی حفاظت اہد بھی کر دی چی استقبار بھی کر دی چی اللہ کر کے اپنی زند اور اٹھائی کو چھوڑ کر آج اور ان کے ساری سے جڑ کر اسلاح کی طرف پلٹ آئیے اثر سے استقبار کرنا آج کے مسائل تو اور نافات کو رکھنے اور ان کو تاؤنے کا طریقہ ہے اور یہی بلاں کو رکھے کبھی اور یہی پیدر پیانے والی آنے والی کو ہم سے دور بھی کرے گا سلام اگبار کے ایک ہی شیئر کے ساتھ رکھ کرتی اگبار نے اندوستان کے حوالے سے کہا تم اگبار پاکستان کے حوالے سے کہوں گی نہ اٹھو گی تم اٹھا ہوگی پاکستان پالو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان پاکستان پاکستان آمین سوم آمین سوم